اسلام علیکم میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارڈ سپورٹس مبارک ہو جی پاکستان نے آج پہلی فتح حاصل کی ریکارڈ کامیابی تھی پاکستان کی پانچ سویں ونڈے فتح تھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ریکارڈ ٹارگٹ چیس ہوا آج راول پنڈی کے مقام پر اور جو باقی چیزیں ہیں وہ ڈسکس کریں گے آج فخر زمان نے لگا تار دوسرے میچ میں سنچری بنائی اور اس کے ساتھ آج شان وسود ایک بار پھر ناکام ہوئے ان تمام چیزوں کو ہم جائزہ لیں گے اور آج کے میچ کا جو امپیکٹ پڑے گا پاکستان ٹیم کے اوپر اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے اگر آواز کا ایشو آ رہا ہے تو جو یوٹیوب پر ہمیں لائف دیکھ رہے ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ آواز اگر صحیح آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے ڈسٹرب ہو رہی ہے تو یہاں سے چیک ہو جائے گا تو برحال آگے بڑھتے ہیں میچ کی طرح آتے ہیں آج پاکستان راولپنڈی میں کھیلے جانے والے پہلے ونڈے میچ میں جیتنے کے بعد پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور یہاں پر چونکہ حالیہ دنوں میں دیکھا گیا خاص طور پر پاکستان سپر لیگ میں بھی دیکھا گیا کہ یہاں پر جو ٹارگٹس ہیں اب وہ چیس ہو رہے تھے یہاں پر پشاور ظلمی جس میں کے کپتان خود بابا رازم تھے ان کے خلاف دو سو اکتالیس سے بھی زیادہ رنز کے ٹارگٹ چیس ہوئے تو برحال یہ چیزیں جو ہیں ذہن میں ہوں گی لازمی سی بات ہے پاکستان کی منیجمنٹ کے اور خود بابا رازم کے جس کی وجہ سے آج ایک اچھا فیصلہ ہوا اور پاکستان کی پلنگ لیون میں جو قدرے اچھا عمران عمر ملک کہہ رہے ہیں کہ صحیح آرہی آواز تو آج کا جو فیصلہ ہے میج کی پلنگ لیون کے حوالے سے شان مسود کو کھلایا گیا اور یہ دوسرا میج تھا ان کا دو ہزار انیس کے بعد اور نیزیلینڈ ہی کے خلاف گدشتہ جو میج تھا گدشتہ سریز کا اس میں انہیں ونڈے میج کھلایا گیا تھا جس میں وہ صفر پر آؤٹ ہوئے تھے آج بھارہ گیندوں پر صرف ایک رن بنا کر آؤٹ ہوئے تو یہ مسلسل دوسری ناکامی ہے حالانکہ شان مسود کے حوالے سے میرے حال میں جو ٹیم منیجمنٹ ہے وہ کسی حد تک یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اسے لازمی طور پر پاکستان کی ونڈے پلنگ لیون کا حصہ بنانا ہے نہ صرف حصہ بنانا ہے بلکہ ناب کپتان بنانا ہے اور شاید اگر پرفومنس میں بابا رازم کی پرفومنس جو بطور کپتان ہے اوپر نیچے ہوتی ہے تو شاید شان مسود کو کپتان بھی بنا دیا جائے لیکن لگتا ہے ساہہ کہ اب جو ہے صحیح سمت میں شان مسود کی جو کارکردگی ہے وہ نہیں جا رہی ہے ان کا جو دومیسٹک سیزن گزرا ہے کاؤنٹی سیزن گزرا ہے وہ بہت ہی شاندار گزرا ہے اور ہم نے ہمیشہ امیت کی تھی کہ شان مسود کو پاکستان ٹیم کا حصہ ہونا چاہیے لیکن بدقسمتی ہے یا کوئی پتہ نہیں نہ جانے کیا وجہ ہے کہ ایسا ہو رہا ہے کہ جو پلیئرز دومیسٹک میچس میں یا کہیں اور پرفوم کر کے آتے ہیں وہ پاکستان کے لیے ویسا کھیل پیش نہیں کر پاتے اب اس کی وجہ کیا ان کو یہاں پر ایسا محول نہیں ملتا یا پھر اس کرکٹ میں اور انٹرنیشنل کرکٹ کے درمیان بڑا فرق ہے تو یہ چیزیں برحال ہمیں سارٹ آٹ کرنا ہوں گی اور شان مسود کی جو ناکامی ہے یہ اس حوالے سے ایک اور بڑا بڑی دلیل ہے بڑا ثبوت ہے کہ ہمارے جو دومیسٹک پلیئرز ہیں یہاں پر اچھی کارکردگی دکھا کر اوپر ضرور آ جاتے ہیں لیکن پاکستان ٹیم میں ان کی کارکردگی جو ہے وہ اس قدر بہتر نہیں ہوتی ہے تو برحال آج کے گرمیج کی جانب بڑھیں شان مسود کے علاوہ بات کر لیتے ہیں ایک تو پاکستان کو آج ٹارگٹ جو ملا ٹو ایٹی نائن رنس کا ٹارگٹ تھا اور یہ تاریخ کا سب سے بڑا ٹارگٹ چیز کرنے کا چیلنگ تھا پاکستان کے لیے کیونکہ راولپنڈی میں اتنا بڑا ٹارگٹ ٹو ایٹی پلس رنس کا ٹارگٹ کبھی بھی چیز نہیں ہوا تھا اور یہاں پر پاکستان نے آخری بار جو سب سے بڑا ٹارگٹ چیز کیا تھا دو سو اٹھتر رنس کا وہ نیز جلینڈ ہی کے خلاف چیز کیا تھا تو اس لیے یہ ایک ریکارڈ تھا آج راولپنڈی کے مقام پر ایک تاریخ چینج ہوئی وہاں کی اور اسے جو اہم بات ہے اسے بھی جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ آج پاکستان نے اپنے نو سو انچاسویں میچ میں اپنی پانچ سویں وندے فتح حاصل کی اور یہ تاریخ کی محض تیسری ٹیم بنی ہے پاکستان ٹیم جس کی وندے فتوحات کی جو تعداد ہے وہ پانچ سو کو عبور کرنے میں کامیاب رہی اس سے پہلے جو اسٹرلیا اور انڈیا نے کارنامہ سے انجام دی ہیں اسٹرلیا نے تاریخ میں سب سے زیادہ پانچ سو چورانوے جبکہ انڈیا نے پانچ سو انتالیس وندے انٹرنیشنل میچس جیتے ہیں اور اب پاکستان ٹیم اس فیرس میں جگہ بنانے والی تیسری ٹیم بن گئی ہے اور یہ فتح نیزویلین کے خلاف اس لیے بھی ضروری تھی کہ حالی عرصے میں پاکستان کا جو ریکارڈ ہے وندے فارمیٹ میں نیزویلین کے خلاف زیادہ اچھا نہیں رہا اگر ہم دوزار پندرہ سے دیکھیں پاکستان نے آج کے میج سے پہلے گھر دیکھیں تو گزشتہ جو سولہ میچس کے لے گئے ہیں ان میں سے صرف تین میچوں میں پاکستان کو فتح ملی تھی اور تین ہی نیزویلین سے باہر تھی اور یہ ایک دبا تھا پاکستان کے اوپر لیکن آج پاکستان نے اچھا آغاز کیا نئے امیاب ہو جاتی ہے تو جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ پاکستان کو بہت بڑی خوشکبری ملے گی عالمی نمبر ون ونڈے رینکنگ میں جگہ بنانے کی اور گزشتہ جسریز جس میں پاکستان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا دو ایک کے مارجن سے اس کا بھی بدلہ چکانے کا موقع مل جائے گا اور پاکستان کو کلین سویپ ہوا تھا دو ہزارہ اٹھارہ میں جب اس سرفراز احمد کی قیادت میں پاکستان ٹیم نیزویلین گئی تھی تو سریز کے پانچوں ونڈے میں چون میں پاکستان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا تو اس چکست کا بھی بدلہ چکایا جا سکتا ہے اگر پاکستان ٹیم نے پانچ سفر سے یہ سریز اپنے نام کر لی تو برحال اب آج کے میج کی طرف آتے ہیں ایک سو سترہ رنز کی شاندار انکس کے لیے فخر زمان نے جو کہ لگاتار دوسری سنچری تھی اس سے پہلے جو ان کا آخری ونڈے میج سا نیزویلین ہی کے خلاف کراچی کے مقام پر اس میں ایک سو بائیس گیند اوپر دس چوکوں اور ایک چھکے سمیت وہ ایک سو ایک رن بنانے میں کامیاب رہتے ہیں اور یہ گزشتہ سات انکس میں ان کی تیسری سنچری ہے جو کہ اچھی چیز ہے ٹی ٹوڈی فارمیٹ میں جد و جہ ضرور کرتے ہیں لیکن ونڈے فارمیٹ میں حالی عرصے میں ان کی کارکردگی خاصی شاندار جا رہی ہے اور تو سلسل کے ساتھ کھیل رہے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ کہ یہاں پر ان کے پاس ٹیم ہوتا ہے کوئی بیڈ بولز جو ہیں ان کا انتخاب کرنے کا اچھی گیندو کا انتخاب کرنے کا بڑے شارٹس کھلنے کے لیے اس لیے بھی ان کی کارکردگی اچھی رہی تھی اور جہاں تک ان کے ساتھی کھلاری کے بات ہے آج وہ بھی ففٹی پلس نیکس کھلنے میں کامیاب رہے امام الہق گزشتہ چار نیکس میں وہ بھی ناکام رہے تھے یہ ان کی ساتھویں سنچری شراقت ہے امام الہق کی اور فخر زمان کی جو کہ پاکستان کی جانب سے کسی بھی جوڑی کی اوپننگ جوڑی کی سب سے زیادہ سنچری شراقتیں ہیں کوئی بھی دوسری اوپننگ جوڑی چار سے زیادہ سنچری شراقتیں قیم نہیں کر سکی تھی اس لیے بھی یہ سنچری شراقت زیادہ اہم ہے اس کے ساتھ ساتھ آج بابا رازم انچاس ٹرانز بنا کر آؤٹ ہوئے ایک سو چھ اشاریہ پانچ دو کے سٹرائک ریٹ سے چھالیس گیندے کھیلیں تین چوکے اور ایک چھکا لگایا اچھا کھیل رہے لیکن وہ اپنی ففٹی مکمل نہ کر سکے لیکن ان کی جو کارکردگی رہی ہے آلی آرسے میں آلمی نمبر ون ونڈے بیٹر ہیں تو ان کی کارکردگی شاندار رہی ہے ان دو انکس سے پہلے وہ لگا تار پانچ انکس میں ففٹی پلس انکس کھیل چکے تھے اور اس سے پہلے جب وہ ایک لن بنا کر آؤٹ ہوئے تھے ویسٹ انڈیز کے خلاف ملتان میں اس سے پہلے وہ لگا تار چھے میچس میں جو ہے ففٹی پلس انکس کھیل چکے تھے اور ان چھے میں پانچ سنچریان شامل تھی تو یہ ان کی کارکردگی رہی ہے حالی عرصے میں جو کہ انتہی شاندار ہے اور پاکستان کو ورلڈ کپ کی تیاری کے پیشے نظر یہ کارکردگی ان پلیئرز کی کارکردگی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کیونکہ پاکستان نے آگے ورلڈ کپ کھیلنا ہے اور ورلڈ کپ کی جو تیاری ہے اس کا ہی میرے خیال میں ایک طرح سے یہ آغاز ہے لیکن اب یہاں پر اہم چیز یہ ہے کہ میڈر آرڈر میں آج گو کے ریزوان نے اچھی بیٹنگ کی کہا کہا جا سکتا ہے کہ قدرے ٹچ میں دکھائی دے رہے تھے وہ چونتیس گیندوں پر چھے چوکوں اور ایک چھکے سمیت ایک سو تیس چاریہ پائیں تین کے شاندار سٹرائک ریٹ سے بیالی سٹنس بنانے میں کامیاب رہے ناٹ آؤٹ رہے جس کی وجہ سے نو گیند ہے پہلے ہی پاکستان نے باستانی یہ ٹارگٹ کیس کر لیا اور پاکستان کی جو آخری وکٹیں گریئے ہیں خاص طرح پر آغاز سلمان کی آئیے تو یہ غیر ضروری طور پر گریئے ہیں کے لگتا ہے ایسا تھا کہ پاکستان ٹیم باستانی چھے وکٹوں سے یا سات وکٹوں سے کامیابی حاصل کر لے گی لیکن اس میں برحال پاکستان کو اس فتح کو آسان بنانے میں جہاں پر پاکستان کے ٹاپ آٹر بلے بازوں فخر زمان امام الحق اور بابر آزم کا کردار ہے اس میں رزوان کا بھی کردار ہے جس نے اچھی بیٹنگ کی اور تیزی سے رن بنائے جس کی وجہ سے میج جو ہے پاکستان کے لیے آسان ہو گیا اور پاکستان نے ایک ریکارڈ مجموع حاصل کیا آج کے میچ میں جہاں تک بات ہے ایک تو پاکستان کے بیٹرز کی کارکردگیشی رہی اس کے علاوہ نصیم شاہ نے شاندار بولنگ کرائی دس اوورز میں صرف ایک چوکہ لگنے دیا جہاں پر دوسرے بولرز کو بہت چوکے لگ رہے تھے دو میڈن اوورز پھینکنے سمیت صرف انتیس رنز دیئے جو کہ بہت اچھی کارکردگی ہے اور پاکستان ٹیم کو اس طرح ہی اپنی تیاری کا آغاز کرنا ہوگا آگے بڑھنا ہوگا لیکن میڈر آرڈر کے حوالے سے جو سوال نشان ہے میرے خیال میں وہ ہمیشہ رہے گا اس کی وجہ یہ کہ ہمارا کوئی بھی بیٹر بدقسمتی سے میڈر آرڈر میں آ کر کامیاب نہیں ہو رہا آغاز سلمان سے امید ہے ضرور ہیں آج وہ بھی آؤٹ ہوئے لیکن خیر ایک میچ کی ناکامی کو پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا جو میڈر آرڈر یا آغاز سلمان ناکام ہو گیا لیکن شان مسود کے اوپر پریشر بڑھ جائے گا لگاتا دوسرے میچ میں وہ آؤٹ ہو چکے ہیں جلدی آؤٹ ہوئے پچھلے میں سفر پر آؤٹ ہوئے تھے یہ ان کی کمبیک سریز تھی دوزار انیس میں انہوں نے صرف ایک سریز کے لیے جس میں وہ ناکام رہے تھے ایک ففٹی ضرور بنائی تھی آخری میچ میں اس کے بعد انہیں ٹراب کر دیا گیا تھا اس کے بعد اب انہیں ان کا کمبیک ہوا ہے تو یہ بہت ہی مایوس کن ہے سفر اور ایک رن کیننگز کے لیے اب ان کے اوپر پریشر بڑھ گیا ہے اگر وہ خدا نہ کرے اگلے میچ میں بھی ناکام ہوتے ہیں تو یہ تجربہ ایک بار پھر ناکام ہوگا یہاں پر پھر ہمیں کسی اور میڈر آرڈر بیٹسمن کی جانب دیکھنا پڑے گا تو یہاں ویسے جگہ فل کرنے کے لیے افتغار احمد ہیں ضرور لیکن ان کی سیلیشن نہیں ہوئی ہے جو کہ سراسر غلط فیصلہ ہے میرے خیال میں ورلڈ کپ کی تیاری کے پیش نظر لازمی طور پر انہیں بھی پاکستان کی ونڈے ٹیم کا لازمی حصہ ہونا چاہیے لیکن برحال اب دیکھنا یہ کہ پاکستان نے کامیابی حاصل کی کل آرام کا دن ہے تیس کو اور انتیس اپریل کو ایک بار پھر پاکستان اور نیزیلینڈ کی ٹیمیں راول پنڈی ہی کے مقام پر مددے مقابل آئیں گی اور پاکستان نے آج ریکارڈ فتح حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اگلے میچ میں ایک اور بڑا سنگے میل عبور کرنا ہے جو کہ نو سو پچاس ونڈے انٹرنیشنل میچز کلنے والی دنیا کے تیسری ٹیم بنے گی اس کے ساتھ ساتھ وہ نیزیلینڈ کے خلاف سب سے زیادہ فتوحات کا اشے ریکارڈ بھی برابر کر سکتی ہے اگلہ میچ جیت کر اور امید ہے کہ پاکستان ٹیم نے آج اس طرح کا کھیل پیش کیا اگلے میچ میں بھی اس طرح کا کھیل پیش کرے گی اور شان مسود کے حوالے سے دیکھنا ہوگا کہ اگلے میچ میں انہیں موقع دیا جاتا ہے یا پھر اگر ہارس سویل پٹ ہو جاتے ہیں اور پاکستان ٹیم کو دستیاب ہوتے ہیں کیا انہیں موقع دیا جائے گا یہ ایک بڑا سوال ہے لیکن برحال دیکھنا یہ ہے کہ جو پاکستان کا میڈر آرڈر ہے اس کا مسئلہ ہمیں ایشیا کب سے پہلے پہلے حل کرنا ہے اس کے لیے یہی ہمارے ریپاس بسٹ سریز ہیں جس میں زیادہ تجربات بھی کیے جا سکتے ہیں جو گزشت ہے ماس ہوئے بتیس رنس کی ایک انہیں کے تو یہ پاکستان کے ساتھ مسئلہ تو ہے میڈر آرڈر کا لیکن یہ حل اس کا نکالنا بھی ہماری منیجمنٹ نے ہم نہیں نکالنا ہے ہم نہیں سوچنا ہے تو امید ہے کہ اگلے میچ میں شان مسود کمبیک کرنے میں کامیاب رہیں گے اچھی انہیں کلیں گے اور پاکستان کے لیے سہارا بنیں گے کیونکہ پاکستان کو موجودہ وقت میں جو پاس بولنگ بھی ہماری بہتر ہے اسپن اٹیک بھی ہمارا شاندار ہے اور ہمارا جو ٹاپ آرڈر ہے خاص طور پر اوپنرز ہیں یا میڈر ونڈان پوزیشن پر بابر آزم کھیلتے ہیں یہ بھی شاندار ہیں ہماری جو وحد کمی ہے وہ ہمارا میڈر آرڈر ہے اور یہ کمی انشاءاللہ بہت ایجال